سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کلورفیل اینڈ کیمیکل سٹرکچر آف کلورفیل کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ورڈ ہے کلورفیل یہ کیا ہے کلورفیل جو ہے یہ ایک پیگمنٹ ہے یعنی کہ یہ ایک ایسے چیز ہے جو کہ کلر دیتی ہے اور یہ کہاں پہ کلر دیتی ہے پلانٹس کی اگر ہم بات کریں تو پلانٹس جو ہیں وہ ہمیں گرین کلر کے نظر آتے ہیں اور یہ گرین کلر ان کے اندر کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ان کے اندر ایک گرین پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ گرین پیگمنٹ کون سا ہے وہ ہے کلورفیل یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے ایک دائیگرام دیکھیں تو اس میں یہاں پہ ہاں میں دکھائے گئے ہیں پلانٹ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں جن سے وہ مل کے بنے ہوتے ہیں ان کے اگر ہم مایکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو وہ ہمیں اس قسم کا سٹرکچر نظر آتا ہے اس کے اندر یہ جو گرین سے سرکولر سے سٹرکچر موجود ہے یہ کیا ہے یہ ایک کلورپلاسٹ ہے ان کے اندر ایک آرگنلی ہوتی ہے پلانٹ سیل کی جسے کلورپلاسٹ کہتے ہیں اور ان کے اندر پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کلورفیل اب اگر ہم اس کلورفیل کی بات کریں تو پودوں پہ جب روشنی پڑتی ہے تو وہ روشنی ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ وائٹ سی لائٹ ہے جو کہ پودوں کے اوپر پڑ رہی ہے لیکن جب اس لائٹ کو دیکھا جائے تو وہ لائٹ جو ہے وہ سیون ڈیفرنٹ کلر سے مل کے بنی ہوتی ہے یہاں پہ ہم اپنے سامنے جو ہے یہ لائٹ کے کلرز رکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں اس طرح سے جو وائٹ لائٹ ہوتی ہے اس کے یہ سیون کلرز ہوتے ہیں وائلٹ کلر، انڈیگو کلر، بلو، گرین، ییلو، آرنج، اینڈ ریڈ اب جب روشنی یہ والی پودوں پہ پڑتی ہے پتوں پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتی ہے اس کے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں اب اس میں سے کچھ کلر جو ہے وہ یہ کلورفل ایبزورب کر لیتا ہے اور کچھ یہ کلر جو ہے اس کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کلرز جن کو یہ کلورفل ایبزورب کرتا ہے وہ کون کون سے ہیں جو کلر یہ ایبزورب کرتا ہے وہ ہے ریڈ کلر وائلٹ کلر بلو کلر آرنج کلر یہ وہ چار کلرز ہیں جس کو یہ ایبزورب کر لیتا ہے یعنی کہ اس میں سے جو یہ والی چار کلر ہوں گے یہ یہ ایبزورب کر لے گا کلورفل اور ایبزورب کرنے کے بعد جو باقی کلرز رہ جائیں گے وہ کون کون سے ہیں وہ ہیں گرین اور یلو یعنی کہ دو کلر جو ایبزورب وہ نہیں کرے گا وہ ہیں گرین اور یلو اور ان دو کلرز کو وہ کیا کر دے گا واپس ریفلیکٹ کر دے گا یعنی کہ واپس بھیج دے گا اور اس ریفلیکشن کی وجہ سے ہمیں کیا نظر آتے ہیں جتنے بھی پودے ہیں وہ گرین کلر کے نظر آتے ہیں کیونکہ گرین کلر ریفلیکٹ ہو گیا ہے اب اگر ہم اس کلورفیل کی بات کریں تو جو پودوں میں کلورفیل ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے کلورفیل اے اور جو دوسری اس کی ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ chlorophyll b ہے اب یہ جو chlorophyll a ہے اور جو chlorophyll b ہے یہ دونوں ہائر پلانٹس کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی کہ درختوں کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن ان دونوں کی structure جو ہے وہ فرق ہے یعنی کہ اگر ہم اس کی structure دیکھیں ان دونوں کی تو وہ دونوں فرق ہیں ان کی chlorophyll کی structure دیکھنے سے پہلے ہم کچھ terminologies ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں chlorophyll کیا ہے chlorophyll جو ہے یہ green pigment ہے اور اگر ہم اس کی composition کی بات کریں کہ یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے تو اس کے اندر زیادہ تر کاربن اور ہائٹروجن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کلورفیل ہے یہ کیا ہے یہ ایک آرگینک مولیکیول ہے اب یہ جو آرگینک مولیکیول ہیں یہ رنگ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اگر سب سے کومن ہم آرگینک مولیکیول دیکھیں جو کہ رنگ کی شکل میں ہیں تو وہ کیا ہے وہ بنزین ہے یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ ایک سٹرکچر رکھ لیتے ہیں اور یہ سٹرکچر کس چیز کا ہے یہ بنزین کا سٹرکچر ہے اب یہ جو بنزین ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں کاربن اور ہائٹروجن موجود ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ تین آلٹرنیٹ ڈبل بونڈ موجود ہیں یعنی کہ یہ آلٹرنیٹ اس لیے ہیں ایک جگہ پہ سنگل ہے پھر ڈبل ہے پھر سنگل ہے پھر ڈبل ہے اس کو کہا جاتا ہے آلٹرنیٹ سنگل اور ڈبل بونڈ اب یہ جو بنزین ہے اس سے کچھ جو ہے اس کے اندر کچھ اس کی سٹرکچر میں چینج ہو جاتا ہے کچھ اس کے اندر چینجز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے اندر چینج کیا ہوتا ہے چینج یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک کاربن جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ کیا آ جاتا ہے اس کی جگہ نائٹروجن آ جاتا ہے اور جب اس کے اندر نائٹروجن آ جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ پائردین بن جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک اور جو مولیکیول ہے وہ ہے پائرول اور پائرول جو ہے وہ فرق اس سے ان دونوں سے کس طرح ہے کہ بینزین جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکس میمبرد ہے وان ٹو تھری فور فائف سکس اور پائردین جو ہے وہ بھی سکس میمبرد ہے لیکن جو پائرول ہے یہ فائف میمبرد رنگ ہوتا ہے اور اس کے اندر نائٹھوجن موجود ہوتی ہے یہ رنگز جو ہیں یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کلوروفیل کی سٹرکچر آگے دیکھیں گے اپنے سامنے تو کلوروفیل کی جو سٹرکچر ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی والے سٹرکچرز ہیں یہ موجود ہیں یہ جو ہمارے سامنے ڈائیگرام ہے یہ کس چیز کی ہے یہ کلوروفیل اے کا سٹرکچر ہے اور کلوروفیل اے کا اگر ہم فارمولا دیکھیں تو کلوروفیل اے کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے اس کو ہم اپنے سامنے جو ہے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اس کا فارمولے کے لیے ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ اس کا فارمولا ہے اس کے اندر کاربن کے 55 ایٹمز ہوتے ہیں ہائٹروجن کے 72 اوکسیجن کے 5 نائٹروجن کے 4 اور مگنیشیم کا 1 ایٹم ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں مین دو حصے ہوتے ہیں اور ایک تھرڈ پارٹ بھی ہوتا ہے لیکن پہلے ہم ان دو مین پارٹ کے بات کر لیتے ہیں سب سے جو بڑا والا پارٹ ہے اس کا وہ یہ والا سٹرکچر ہے جو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے اور اسے کہتے ہیں پور فائرن رنگ سٹرکچر یہ جو پور فائرن رنگ سٹرکچر ہے اس کے اندر ہم اگر اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو پور فائرن رنگ سٹرکچر کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ کاربن بھی ہیں اس کے اندر ہائٹروجن بھی ہیں نائٹروجن بھی ہیں اور مگنیشیم بھی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں اس کو ہم سرکل کر لیں تو یہ والا جو اس کا باعت ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایسیڈ چین ہے اب ایسیڈ چین جو ہے اس کے اندر کیا چیز شامل ہے اس کے اندر یہ مولیکیول شامل ہے جس کو ہم نے انڈرلائن کیا ہے یہاں پہ اس کو ہم لکھ بھی لیتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہوتا ہے سی او او سی ایچ تھری اس کو ہم اسی شیپ کو اسی فارمولے کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو دو ڈیفرنٹ فارم میں لکھا ہے تانکہ ہمیں سمجھ آ جائے اب یہ جو ایسیڈ چین ہوتی ہے اس کے نیچے یہ ایک نیچے تیل نظر آ رہی ہے یہ جو تیل ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈرو کاربن چین سے مل کے بنی ہوتی ہے ہائیڈرو کاربن کا مطلب ہے کہ یہ کاربن اور ہائیٹروجن سے مل کے بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم اگر ہم کاربن اور ہائیٹروجن کے نمبر دیکھیں تو وہ کتنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کاربن کے 20 ایٹمز ہوتے ہیں اور ہائٹروجن کے 39 یعنی کہ یہ جو کاربن کے 20 اور ہائٹروجن کے 39 ایٹمز ہیں یہاں پہ اس میں مل کے ایک چین بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں فائٹول اور اگر ہم اس کی کمپوزیشن کریں یہ تو اوور آل نمبر ہے کہ اس کے اندر اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو کاربن 20 ہوں گے اور ہائٹروجن 39 لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک سپیسپک ارینجمنٹ ہے یہاں پہ یہ اس طرح سے مولیکیول جو ہے وہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یونٹس ہیں جن سے یہ مل کے بنا ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے آئیسوپرین یونٹ اور یہ جو چین ہے اس کے اندر 4 آئیسوپرین یونٹ ہوتے ہیں اور اگر ہم ایک آئیسوپرین یونٹ کو دیکھ لیں کہ اس کی سٹرکچر جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے تو اس طرح سے جو سٹرکچر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیسوپرین یونٹ ہے یعنی کہ یہ جو ہے یہ ایک آئیسوپرین یونٹ ہے اس طرح کے چار جو ہیں ایریونر جو ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو تب ایک فائٹول یعنی ایک ہائیڈرو کاربن چینج جو ہے وہ بنتی ہے اب اگر ہم اس کے اندر اس کی سٹرکچر پور فائرن کو زیادہ قریب سے دیکھیں تو یہ جو ہمارے سامنے سٹرکچر ہے یہ اس کا پور فائرن رنگ ہے اور یہ جو پور فائرن رنگ ہے یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے اس کے اندر چار پائرول رنگ ہیں چار پائرول رنگ جو ہے پائرول رنگ جو ہے وہ ہم نے اوپر دیکھی تھی جس کے اندر جو ہے وہ بیس پہ ایک نائٹروجن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چار جو ہے وہ پائرول رنگ ہے اگر ہم انہیں سرکل کریں تو ایک جو ہے نیا نمبر کر لیں ایک یہ ہے سیکنڈ یہ ہے تھرڈ یہ ہے اور فورت یہ ہے یعنی کہ یہ چار جو ہے ٹیٹرا کا مطلب ہوتا ہے چار تو چار پائرول رنگ ہیں اور یہ کتنی میمبر ڈرنگ ہوتی ہیں یہ سکسٹین میمبر ڈرنگ ہے اور اس رنگ کے اندر اگر ہم ایٹمز کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہیں یہ ٹویلو کاربن ایٹمز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ بارہ کاربن ایٹمز ہیں اور اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے علاوہ اس کے اندر نائٹروجن موجود ہوتے ہیں اور نائٹروجن کتنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں چار نائٹروجن اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے اندر ایک میگنیشیم کا جو ایٹم ہے وہ موجود ہوتا ہے یعنی کہ اس کے سنٹر میں کیا ہے میگنیشیم موجود ہے یہ جو سٹرکچر ہے یہ تو کلورفیل اے کا سٹرکچر ہے اب کلورفیل اے کا سٹرکچر آپ کو کیسے پتا چلے گا یہاں پہ ہم نے سرکل کیا ہوا ہے CH3 کو گرین کلر کا ہم نے سکوئر بنایا ہے یہ جو کلورفیل اے ہے اس کے اندر CH3 جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور جو chlorophyll B ہے اس میں اسی جگہ پہ جو ہے وہ change ہوتا ہے اور اسی جگہ پہ ایک اور CH3 کی جگہ جو ہے structure موجود ہوتا ہے اور وہ کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے C-H double bond O یعنی کہ یہ والا جب group ہے جب یہ CH3 کی جگہ یہ والا یہاں پہ موجود ہو تو تب یہ chlorophyll B ہو جاتا ہے اگر ہم اس کی structure کو دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ فرق آئے گا یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو CH3 نظر آرہا ہے اور اس میں کیا ہے یہ C-H double bond O H جو ہے یہ نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے chlorophyll A جو ہے اس میں یہ جو point ہے اس میں different ہوتا ہے جس کی وجہ سے chlorophyll A اور B جو ہیں وہ فرق ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کے resemblance دیکھیں تو chlorophyll جو ہے chlorophyll کا جو structure ہے بلکل hemoglobin کی طرح ہے hemoglobin جو ہے جو ہمارے blood کے اندر جو ہے موجود ہوتا ہے اس کا structure بھی بلکل اسی طرح ہوتا ہے لیکن صرف فرق کیا ہے difference کیا ہے کہ chlorophyll کا جو center ہوتا ہے اس میں magnesium ہوتا ہے اور یہ magnesium جو ہے اسی کی وجہ سے جو ہے leaves ہمیں جب یہ magnesium جو ہے یہ آہستہ آہستہ اس میں ختم ہو جاتا ہے یا chlorophyll degrade ہو جاتا ہے کسی reason کی وجہ سے تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ yellow leaves ہونے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر magnesium کی deficiency ہو magnesium کم ہو تو پیلے جو پتے ہوتے ہیں وہ magnesium کی deficiency کی وجہ سے ہوتے ہیں اور جو hemoglobin ہے اس کی structure میں کیا موجود ہوتا ہے یہاں center پہ iron موجود ہوتا ہے اس کا مطلب ہے chlorophyll جو ہے اس کی structure hemoglobin سے ملتی ہے یہ تو تھا chlorophyll and hemoglobin کی structure کے بارے میں کہ ان کا جو فرق ہے وہ کیا ہے اور chlorophyll کا جو structure ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کا پلانٹ کے اندر کیا کام ہوتا ہے جو کہ آج ہم نے study کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی